فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي كَلَامِهِ الْحَكِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ایاماً معدودات محترم حاضرین اور پرداناشین خواتین اسلام بڑی مصررت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو ماہ مبارک نصیب کیا بڑے ہی خوش نصیب اور خوش بخت وہ لوگ ہیں جن کو نیکیوں کا یہ موسم بہار حاصل ہوا یہ ماہ مبارک صرف کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ ماہ مبارک نیکیوں کو بٹورنے اللہ کی رحمت کو سمیٹنے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا مہینہ ہے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے اور اللہ کی جہنم سے بچنے کا یہ مہینہ ہے حضرین اگرامی میں آپ تمام لوگوں کو سارے مسلیوں کو ماہ مبارک کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دیکھئے جمعہ مبارک کہنا جائز نہیں ہے واتس اپ والو سنو فیس بک والو جمعہ مبارک یہ جو لکھ کر بھیجتے ہیں نا جمعہ مبارک جمعہ مبارک یہ جائز نہیں یہ بدعات ہے قرآن و حدیث میں عید مبارک بولتے ہیں نا عید مبارک جمعہ مبارک اور پھولا مبارک یہ سب بدعات ہیں ہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی مبارک بادی صحابہ کو پیش کی ہے آپ نے کہا اتاکم رمضان مبارک اتاکم شہر مبارک تمہارے پاس بابرکت مہینہ آ گیا ہے تمہارے پاس وہ مہینہ رمضان کا آیا ہے جو بابرکت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشکبریاں سنایا کرتے تھے ان کو مبارک بادی پیش کرتے تھے تو رمضان کی مبارک بادی پیش کر سکتے ہیں ورنہ جمعہ کی مبارک بادی ہو عید کی مبارک بادی ہو پندرہوی شعبان کی مبارک بادی ہو یا اس طرح کی جتنی بھی مبارک بادیاں ہیں وہ بدعات کی قبیل سے ہیں سنت نہیں ہے لہذا جمعہ مبارک کہنا چھوڑ دیں تو اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہم کو نصیب کیا بڑے ہی خوش نصیب ہم لوگ ہیں آپ سوچیں یہ ماہ مبارک کا جو مہینہ ہے اتنا مقدس اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ اپنی بندگی اور اطاعت کرنے کے لیے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے سارے جتنے شرکت شیعاتین اور جن ہوتے ہیں سب کو جکڑ دیتا اللہ سب کو قید کر دیتا تاکہ میرے بندے نیکی کر لیں اب اس کے باوجود بھی شیطان کے بند ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی مسجد میں حاضری نہ دے اگر کوئی پنج وقتہ نماز کی پابندی نہ کرے اگر کوئی قیام اللیل کی پابندی نہ کرے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس انسان سے زیادہ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے والا کوئی شخص نہیں دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ محروم اور اللہ کی نگاہ میں سب سے بترین وہ شخص ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کہ باوجود بھی نماز نہ پڑھے رمضان المبارک کا مہینہ پانے کہ باوجود بھی وہ روزہ نہ رکھے وہ قیام اللیل نہ کرے جماعت کی پابندی نہ کرے محرمات سے نہ بچے تو ایسے انسان رب العالمین کی نگاہ میں ہر خیر سے ہر رحمت سے اللہ کی ہر بھلائی سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے یا میں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرین اگرامی یہ ماہ مبارک ہے اس میں ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو جنت میں داخل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اللہ سے راضی اور خوش کر سکتے ہیں یہ ماہ مبارک میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ اس ماہ مبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس میں عبادت کریں بس آپ یہ سوچیں کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے اس کے بعد میں اگلے رمضان تک زندہ نہیں رکھ سکتا آپ خود غور کریں رمضان سے پہلے پہلے ہم لوگوں نے کتنی لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی بتائیے کتنی لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی ہے اپنے اسی شہر میں اپنے رشداروں کی اپنے دوستوں احباب کو اپنی انہی ہاتھوں سے ہم نے مٹی دی ہے انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنے دوست کو اپنے احباب کو اپنے باپ بیٹے کو اپنے بھائی کو اپنے رشداروں کو ان کے اوپر مٹی ڈال کر ہم چلے آئیں اپنے انہی کندوں پر کتنے میتوں کو ہم نے اٹھایا ہے رمضان سے پہلے پہلے اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے اللہ نے ہم کو خوش نصیب بندہ سمجھا ہے کہ اللہ نے ہم کو مبارک مہینہ عطا کیا لہذا میرے بھائیوں اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لو اللہ کی برکتوں کا دروازہ اور خزانہ کھلا ہے اللہ سے مانگ لو اللہ سے حاصل کر لو اللہ بے تحاشا اس مہینے میں دیتا ہے اللہ بے تحاشا اپنی دولت کو اپنی رحمتوں کو اپنی برکتوں کو اس مہینے میں لٹاتا ہے جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں آسمان کے سارے دروازے کھلے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں ساتوں کے ساتوں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے جہنم کا دروازہ بند کروالو اللہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ سے اپنے لئے جنت کا دروازہ کھلوالو آسمان کا دروازہ کھلوالو یہی وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پورے رمضان کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے پورے رمضان ایک وقت بھی جنت کا دروازہ بند نہیں ہوتا میرے نبی نے اسی وجہ سے کہا من ختم لہو بی سیا من دخل الجنہ اگر روزے کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے وہ جنت میں چلا جائے گا حضرین اگرامی اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھو یہ چند نصیحتیں تھیں میں چند گزارشات آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں حضرین اگرامی سب سے پہلی بات کہ قیام اللیل امام کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو پوری رات تحجد پڑھنے کے برابر سوا ملتا ہے ایک گھنٹہ ہم لوگوں کو لگا ایک گھنٹہ امام کے ساتھ اگر کوئی تراوی کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ سات آٹھ گھنٹے کی جو رات ہوتی ہے سات آٹھ گھنٹہ مسلسل تحجد پڑھنے کے برابر اس آدمی کو سواب دیا جاتا ہے اسی طریقے سے ایک اور بات دعائے قنوط قنوط وطر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ابھی قنوط وطر ہم نے پڑھی چند لوگ آمین آمین کہہ رہے تھے قنوط وطر میں آمین کہنا یہ نبی کی سنت نہیں ہے وطر میں جو قنوط اللہ مہدنی پڑھی جاتی ہے مختدی اس میں آمین نہیں کہیں گے نہ مختدی اس میں ہاتھ اٹھائیں گے اور مختدی اس کو کب پڑھیں گے جماعت کے ساتھ میں تو پڑھ رہا ہوں تو میں ہمیشہ قرات ختم ہوتی ہے تب پڑھتا ہوں رکو سے پہلے کچھ لوگ رکو کے بعد بھی وطر کی دعا پڑھتا ہے یہ جائز نہیں ہے سمجھ رہے ہیں قنوط وطر رکو سے پہلے ہے چاہے آپ اکیلے پڑھیں چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں اور ہاتھ نہیں اٹھائیں گے چاہے آپ اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے اور آمین نہیں کہیں گے اگر اچھے آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور سب سے اہم چیز قنوط وطر کے تعلق آپ کو بھی پیچھے پیچھے پڑھنا ہے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے قنوط وطر بس امام صاحب پڑھ رہے ہیں ہو گیا بھئی امام صاحب کی قنوط اگر آپ کی ہو جائے گی تو امام کا رکو سجدہ بھی آپ کا ہو جائے گا آپ لوگ بیٹھے رہی ہیں امام رکو سجدہ کرتے رہیں گے ہاں نہیں قرات سننے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے قرات خاموشی کے ساتھ لیکن قنوط وطر کی جو دعا ہے وہ مختدی بھی پڑھیں گے اور امام صاحب بھی پڑھیں گے قنوط نازلہ جو ہوتی ہے وہ امام صرف پڑھتا ہے اور مختدی دعا اس پر آمین وغیرہ کہتے ہیں ایک یہ چیز اور دوسری چیز خواتین سے متعلق خواتین سے متعلق یہ ایک چیز یہ ہے اللہ ان کو اور نیکیوں کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے اور شاید میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نمازوں کا تراویح کا درس و دروس سننے کا جو جذبہ خواتین میں ہے وہ مردوں میں نہیں ہے وہ مردوں میں نہیں ہے لہذا خواتین مبارک بات کی مستحق ہیں دن بھر رات بھر آپ کے لئے محنتیں کرنا مشقت کرنا کھانا تیار کرنا افطاری کی تیاری کرنا سحری کی تیاری کرنا کپڑے لتے دھولنا یہ بہت سارے کام ہے لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود الحمدللہ اللہ ان کو اور حمد دے اللہ ان کو اور طاقت دے اور حوصلہ دے اللہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کی ان کو اور توفیق دے حقیقت میں خواتین بڑی باہمت ہوتی ہیں ہم لوگ یہ نظریہ بنا لیے ہیں خواتین کا مزور ہوتی ہے نہیں بڑی باہمت ہوتی اتنا کام ہم لوگ کر لیں گے تو یہاں شاید ایک سب بھی نہ رہے ایک سب بھی نہیں رہتی تو خواتین سے متعلق ایک حکم یہ ہے خاص طور پر جن کے چھوٹے بچے ہیں اگر وہ دورانِ نماز یا دورانِ تراویح رونے لگیں تو خواتین ان کو اپنی گود میں اٹھا سکتی ہیں خواتین ان کو اپنی گود میں اٹھا کر کے وہ نماز ادا کر سکتی ہیں اور جب رکو میں جانے لگیں گی تو بچوں کو بٹھا دیں گی پھر اگر جب سجدے سے کھڑی ہوتی ہیں اگر رو رہا ہے بچہ تو پھر اٹھا سکتی ہیں کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نمازی کو اٹھایا نماز کی حالت میں اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ انشاءاللہ کل سے درسِ قرآن درسِ قرآن کے متعلق میں صرف ایک چیز آپ کو یہ بتلاوں گا امام الملقیم رحم اللہ کا حوالہ دینا چاہوں گا آپ نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت اگر غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ سمجھ کر کوئی پڑھ لے سن لے تو پوری قرآن ختم کرنے سے اس کے لئے بہتر ہے ایک آیت اگر ہم سمجھ لیں قرآن کی ایک آیت سمجھ لیں تو پوری قرآن قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کیونکہ قرآن نازل ہو اس لئے ہوا تاکہ ہم اس کو سمجھیں جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک عمل نہیں کریں گے صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا پڑھنے تو بہت سارے لوگ پڑھ لیتے ہیں تو یہ درسِ قرآن انشاءاللہ کل سے شروع کیا جائے گا اور ایک اعلان یہ آپ کے لئے ہے کہ ہر جمعہ کو ہر جمعہ کو تراویح کے بعد یہ چار جمعہ جو آئیں گے چار پانچ جو بھی ہیں ہر جمعہ کو درس نہیں رہے گا ہر جمعہ کو انشاءاللہ سوال و جواب رہیں گے خواتین کے مرد کے یا جو بھی آدمیوں کے جو بھی سوالات ہیں چار سے پانچ سوالات کے انشاءاللہ جمعہ کے دن جوابات دیا جائیں گے اب تراویح کے بعد وہ سوالات بھیسکتے ہیں انشاءاللہ ان جوابوں کو دیا جائے گا اور بقیہ دنوں میں درسِ قرآن چلے گا اور فجر کے بعد انشاءاللہ درسِ حدیث اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ علم کی مجلسوں میں بیٹھیں یہی بلکہ آپ کو اگر میں بتلاوں کہ علم حاصل کرنا یہ نفلی عبادتوں سے بھی افضل اور بہتر ہے اور زیادہ عجر و سواب اس میں ہے علم حاصل کرنے میں تو یہ چند کچھ باتیں تھیں کچھ گزارشات تھیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک سے کما حق ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اللہ تو ہم ان تمام لوگوں کو جن لوگوں کو تو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا اللہ انتوں خوش نصیب بندوں میں ہم کو بھی شامل کر لے اللہ تو ہم کو اس ماہ میں جنت حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ تو ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تجھے راضی کر لیں تجھے خوش کر لیں اللہ تو ہم تمام لوگوں کو روزہ سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق اطافرما اللہ تو ہم تمام لوگوں کو پنج وقتہ نمعس پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے فرما اللہ تو قیام اللہل کی توفیق دے فرما اللہ ہم تمام لوگوں کو سنن اور نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق دے فرما اللہ اس ماہ مبارک میں کسرس سے قرآن کی تلاوت کرنے اور ذکر و عذکار کرنے کی توفیق دے فرما اللہ تو ہم کو دعا و مناجات کی مغفرت طلب کرنے کی اللہ تو ہم کو توفیق عطا فرما اللہ ہم تمام لوگ کو جہنم سے آسات فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا